بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کی اپنی چینل کے پیکن نرس میں آج کی اس امپورٹن ویڈیو میں ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں نرس ان سیکنڈ سمیسٹر نیوڈیشن کی پاس پیپر کو کے میو کا فائنل پیپر ہے بہت امپورٹن امسکیوز کے لیانے سے پاس پیپر سے کئی امسکیوز ریوائز ہوتے ہیں اور ریلیٹڈ تو ضرور آتے ہیں اگر آپ نے سلائیڈ کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہو اور ابھی جیسے کہ میں آپ لوگ کو سول کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ میں آپ کو سمپل انسر کی نہیں بتاؤں گا بلکہ پر ایزمپل یہاں پر ایش ڈی ایل ہے میں آپ کو اسپلین کرنے گا کہ ایش ڈی ایل کیا ہے اس کا نرمن ویلیو کیا ہے ایل ڈی ایل کیا ہے تو اگر آپ نے اسی طرح پیپر کو سول کیا تو میں گرنٹے دیتا ہوں کہ آپ کا 50-60% پیپر یہاں سے کلیر ہو جائے گا موسٹی سٹوڈن کا نیوٹریشن پیپر فیل ہوتا ہے بیکوز وہ ایمپورٹنس نہیں دیتے اس پیپر کو وہ سوچتے کہ یہ اتنا ایمپورٹنس نہیں ہے چونکہ تو اس لئے موسٹی سٹوڈن کا یہ پیپر فیل ہوتا ہے تو آج یہ ویڈی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ویڈی کو ہم پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے آج کی سٹوڈی میں ہم زیادہ سے زیادہ ایمسکیوز کو کور کریں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے زیادہ کور کریں گے تو انشاءاللہ ہم دو اور تین پارٹ میں اس طرح پیپر کو کور کریں گے اور نیکسٹ پیپر کو ہم سول کرنے کی کوشش کریں گے اوکی جی کوششن نمبر اون ہیلتی لیول آف ایش ڈی ایل این ایڈل میل ایک ایڈل میل میں نورمن ایش ڈی ایل کی کتنی ویلیو ہے اس کو ہم گوڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں اگر یہ ہمارے باڈی میں زیادہ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں تو اس لئے ہمیں اس کو گوڈ کولیسٹرول سے پکارتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے ایل ڈی ایل جس کو ہم بیٹ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں اس لئے اگر یہ ہمارے باڈی میں ہنڈرڈ سے زیادہ ہو جائے تو ابنورمیلیٹی کو کاس کرتا ہے تو ایک ہم نے گوڈ کولیسٹرول پڑا دوسرا ہم نے بیٹ کولیسٹول پڑا آپ نے ساتھ نوٹ کر لیا ایک یوریمیا کا پیشنٹ ہے تو اگر آپ ایک نرسے تو آپ کو اس کے ڈائٹ میں کیا کم کروانا ہے آپ نے کیا بتانا ہے کون سا ڈائٹ آپ نے کم لینا ہے کیونکہ آپ یوریمیا کا پیشنٹ ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے پروٹین کا کم استعمال کرنا ہے بگوز پروٹین کے بریکڈاؤن سے امینوی ایسٹ بنتے ہیں امینوی ایسٹ کے بیگڈاؤن سے ٹوکسک سبسٹانس یا یوریا بنتے ہیں اور یوریا ہمارے بلڈ یورین کی شکل میں باہر نکلتے ہیں تو اگر ایک یوریمیا کا پیشنٹ ہے جس کے بلڈ میں یوریا یا ٹوکسک لیول بڑھتا رہتا ہے تو چاہیے کہ پروٹین کا وہ کم استعمال کرے تو یوریمیا کے پیشنٹ میں اپنی پروٹین کا رسٹیک کرنا ہے نوٹ کر لیا آگے جاتے ہیں کوششن نمبر تھری which one of the following is not true of the liver cirrhosis اپنی ساتھ نوٹ کر لے liver cirrhosis کا مطلب ہے permanent damage to the liver irreversible disease ہے یعنی کہ جب permanent damage ہوتا ہے liver کو توڑا توڑا آہستہ آہستہ liver damage ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ایک disease کہتا ہے اس کو ہم liver cirrhosis کہتے ہیں اور یہ irreversible ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس hepatitis ہوتا ہے وہ inflammation of the liver ہوتا ہے وہ reversible ہوتا ہے تو کونسا اس میں correct ہے is not true for the liver cirrhosis caused by the fatty and inflamed liver یہ true ہے because liver cirrhosis fats کے وجہ سے ہوتا ہے یا inflammation of the liver کی وجہ سے ہوتا ہے scar formation جیہاں اس disease میں scar بھی فرمتے ہیں یا tissue میں scar بنتے ہیں alcoholism جیہاں alcohol سے بھی ہوتا ہے liver cirrhosis ایک جو نہیں ہے not true ہے وہ ہے mostly affected obvious people یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ obvious people میں پھر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن جو main cause ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ تینوں ہوتے ہیں تو اس لئے جو most untrue ہے جو common untrue ہے وہ most affected obvious people تو right option is a note کر لیا question number 4 which of the following statement regarding macronutron energy value is true n میں سے macronutron energy production کے حوالے سے کون سا value true ہے option a carbohydrate provide 4 kilocalis per gram جیہاں right option is a carbohydrate 4 kilocalis per gram provide اور protein کیا 9 provide نہیں protein بھی 4 kilocalis per gram provide کیا fat 7 کرتا ہے نہیں 7 9 kilocalis per gram provide کرتا ہے یہ 3 value بہت important question number 5 do you check up at the clinic child growth evaluated by using which technique تو ہم کسی بھی child کے growth کو کس کے ذرے چیک کرتے option d growth charge growth نام سے ظاہر ہوتا ہے اس کے ذرے ہم child growth کو چیک کر سکتے easy question number 6 بہت important kidney play important role in the formation of dash vitamin b12 vitamin b12 vitamin کی formation میں kidney اہم role play کرتے vitamin b12 ہمارے پاس water soluble ہے اور ہمارے پاس genetic یا دوسری nerve cell یا دوسری cell کی permission میں help کرتا ہے اپنی ساتھ note کر لے اور liver میں store ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس water soluble ہوتا ہے fat soluble کون سے ہوتے ہے اپنی ساتھ note کر لے ڈاکی ڈاکی کا مطلب ہے ڈ ا ڈاکی یہ سارے vitamin fat soluble ہوتے ہے ڈاکی دوسری جو vitamins ہوتے وہ کیا ہوتے water soluble ہوتے ریٹین کیسے کہتے ہے ریٹین ویٹی کو کہتے ہے question number six sorry seven when planning a diet with a pregnant woman the nurse first action would be pregnant woman ہے اس نے آپ سے سلام مانگی کہ مجھے کون سا diet لینا چاہیے اور کون سا نہیں تو آپ کیا کروگے پہلے کہ اس woman کا جو current diet ہے کہ وہ کس طرح diet لے رہی ہے اس کو آپ کیا کریں گے ریویو کریں گے چیک کریں گے اس کے بعد ہی آپ بتائیں گے کہ آپ نے کتنا ڈائیٹ میں چینج لینا ہے تو right option is option a review question number eight what is the educate of the کلشم یعنی میلیگرام per day for the pregnant woman under the age of 19 ایک woman ہے under the 19 ہے تو اس کو کتنا کلشم لینا چاہیے per day بہت important right option is option b 1000 اگر کوئی woman اسی بھی younger ہے 18 17 کا ہے تو پہ آپ کتنا دیں گے کتنا پریسکرائب کریں گے کلشم 1300 پھر option a آئے گا لیکن یہاں پر option بھی آتا ہے question number 9 a person with chronic kidney disease will need to limit their dietary intake of this nutrition or risk getting high blood pressure a patient ہے جس کو chronic kidney disease ہے تو اس کے بچے کو کون سے disease کا risk ہے یا خطرہ ہے تو right option is b intra uterine growth restriction intra uterine growth restrictions یعنی کہ woman کے womb میں وہ baby growth صحیح طریق سے نہیں ہو پائے گا تو اس term کو ہم intra uterine growth restriction یا iugr بھی کہتے ہے پور growth ہوتا ہے baby option is spina bifida کسی کہتے ہے spina bifida یہ ہمارے پاس abnormal spine ہے یہ بھی baby میں ہوتا ہے کسی خاص قاضی سے question number 11 tpn solution contain high concentration of dish tpn میں زیاد تر کس concentration ہوتا ہے tpn کا مطلب ہے total parental nutrition اگر کسی patient کو موت کے خوال لینا فوڈ دیا جاتا ہے جس کو tpn کہتے ہے اپنے ساتھ نوٹ کر لے اور اس میں زیادہ concentration protein and fats کا ہوتا ہے protein کا زیادہ ہوتا ہے دوسری نمبر پر 20% اور تیس نمبر پر ڈیسٹروز کا تو ہمارا پس رائیٹ option is protein and fats question number 12 fat mal absorption may lead to deficiency of dache اگر ہمارے body میں صحیح طریق سے fat absorb نہیں ہوتا تو ہمارے body میں کون سے vitamin کی کمی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ vitamin b کیا ہوگا fat ہوگا fat ہوگا to right option is vitamin d ہم نے پڑھ ہے کہ fat solubal کون سے vitamin دک دک اک ای the nurse educating a client who has elevated cholesterol ایک nurse ہے وہ ایک patient کو educate کر رہا ہے جس کا cholesterol liver بہت زیادہ ہے which of the following recommendations should the nurse make the client to award تو nurse کن چیزوں کے حوالے سے patient کو منع کرے گا یا کری گی option a award read میٹ yes زیادہ تر وہ read میٹ نہیں لے award yes اس میں بھی کولیسٹرول ہوتا ہے ایک زرد میں award کمرشل میٹ بیک جہاں بیکری کا جو فوڈ اس میں بھی ہے question number 14 to produce a healthy baby the mother should ideally have adequate ڈائیٹ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو صحت من دیکھ نا چاہتے تو وہ کون سے ٹرائمیسٹر میں خوراک اچھی طریقی سے یا زیادہ لے گی تو right option is option c second and third جتنا ٹرائمیسٹر آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا baby بھی mother کی womb میں اس کا growth ہوتا جاتا ہے تو اس لئے اس کو بھی زیادہ ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی تو اس لئے نمبر 15 what neutrons are store in the liver میں کون سی neutrons store ہوتے ہے glycogen میں پڑھا ہے insulin میں پڑھا ہے glycogen store ہوتا ہے vitamin b12 ابھی میں آپ لوگ کو پڑھا ہے vitamin b بھی store ہوتا ہے iron یہ دوسری minerals fat soluble vitamin a d ek ڈ ki یہ بھی store ہوتا ہے right option is deep note کر لے important ہے what is steatosis steatosis کا مطلب ہوتا ہے option a fat deposit in the liver جسے ہم fatty liver بھی کہتے ہے our liver cirrhosis بھی آپ لوگ جانتے liver abscess of nepro lethe is what is nepro lethe is kidney stone جس ہم kidney kalkul b کہتے ہے یہ term بھی important ہے آگے جاتے 17 which test is performed to detect the liver damage liver damage کو معلوم کرنے کے لئے کون سٹ perform کرتے ہیں کہ کتنا damage ہو چکا ہے liver functional test option a lft جب آپ clinical side پر جائیں گے بار بار آپ سنن گے lft آپ نے لیا lft نہ لیا تو liver function test دوسرا ہوتا ہے rft جس کا test یعنی کرنے کے فنکشن کو معلوم کرنا cbc complete blood count اور یہ دوسرا ہمارے پاس serum test تو یہ ہمارے پاس کچھ test آپ نوٹ کر لے question number 18 in stage liver disease میں resultant in stage liver disease کے وجہ سے اور دوسری کون سے disease ہو سکتے ہے option a glucose mal absorption b che check z اپشن c protein اپشن ڈ all of the right option is option ڈ کے چھیکز کسی کہتے ہے جب ہمارا بہت زیادہ weight loss ہو جائے یا muscle mass loss ہو جائے اس کو ہم کے چھیکز کہتے ہے اور protein نکل نکل ہو جائے ایک سٹار ہو جائے یورین میں تو یہ سارے complication ہوتے ہے ان سٹیج لیور ڈیز میں question نمبر 19 a male nurse is providing a bedtime snake for the patient this is based on the knowledge that intermediate acting insulin effective for the duration of the dish ایک nurse ہے وہ اپنے patient کو time to time food دیتا ہے glucose دیتا ہے تو اس کو intermediate acting insulin کے بارے میں کیا پتا ہونا چاہیے یعنی کس time effective ہوتا ہے کس duration time effective ہوتا ہے انٹرمیڈ ایک insulin کا type ہے اور یہ ہمارے پاس mostly جو ایک ٹھیک ہوتا ہے 14 to 18 hour یا 12 to 18 hours اپنی ساتھ note کر لیں اور جب ہم insulin کو inject کرے پیشن میں تو 2 to 4 اور بلڈ میں داخل ہوتا ہے بلڈ سٹریم میں اور جو ایفیکٹ جو موسٹ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ 14 to 18 hours ہوتا ہے option c question number 20 what are the reason that the alcoholic liver disease compromising nutritional status جیسے کہ آپ لوگ جانتے کہ liver disease alcohol سے بھی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے option d یہ سارے problem آج جاتے ہے nutrition کی حوالے سے for example metabolism of the protein vitamins and minerals is alter protein minerals vitamins کا metabolism change ہوتا ہے بلکل یہ سارا جو nutrition کی حوالے س metabolism ہوتا ہے وہ liver میں ہوتا ہے تو جب alcohol کے حوالے disease ہوگا تو یہ سارے problem آئیں گے alcohol consumptions displaces nutrition intake بلکل nutrition کی انتیک میں بھی changes آئیں گے nutrients may not be observed effectively تو nutrient بھی efficiently observe نہیں ہوگا یہ بھی right option dear is the right option z ھوگ جی question number 21 which group is the good source of the carbohydrate تو یہ تو بہت easy option a cereal fruits vegetable and milk option b کیوں نہیں ہے because اس میں fat سے option c کیوں نہیں ہے because اس میں poultry ہے جو chow vegetable hote potatoes اس میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر non potatoes ہے تو اس لئے vegetable نہیں آتا تو right option is fruit juices question number 23 the most suitable solid food for the infant 6 month of the age would be baby ہے اس کا age 6 month ہے تو کون سالیڈ food یا سوٹی بل ہوگا solid food دینا option a yogurt بالکل yogurt دہی اور جب 4 month کا baby ہوتا ہے تو اس کو ہم پھر infant cereal start کرتے ہے تو جب 6 کا ہوتا تو پھر ہم solid food yogurt کو ہم provide کر سکتے ہیں question number 14 which one carbohydrate is relatively safe that may not rise the blood glucose level in the diabetic patient یعنی diabetic patient کے لئے گلوکوز یا carbohydrate ہم دے سکتے ہے تو normally ہم glucose نہیں دیتے diabetic patient کو because already glucose کا level زیادہ ہوتا ہے تو ہم کون سکر carbohydrate provide کرتے option a monosecureate نہیں option b disicureate نہیں option c oligosicureate نہیں option d polysecureate یہ آپ لوگ confuse ہوں گے کہ polysecureate کیوں ہے لیکن polysecureate کی خصوص سے دیکھ کہ hyper glycemia کو سپریس کرتا ہے یا insulin resistance کو reverse کرتے تو اس کے وجہ سے ہم یہ carbohydrate دے سکتے ہے diabetic patient کو یا suitable ہے تو اپنے ساتھ نوٹ کر لیں بہت controversial is the right option question number 25 the strongest risk factor for the cardiovascular disease کون strong risk factor ہے option is smoking بہت easy ہے اور یہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ 80 to 90 پرسنٹ لوگ مرتے ہے USA میں سگرٹ کی وجہ سے تو اس لئے سگرٹ is the strongest risk factor for the cardiovascular disease تو امید کرتا ہوں کہ 25 امسی کیوز آپ لوگوں نے اپنے ساتھ نوٹ کی ہوئیں گے بہت امپورٹن انسی کے امیلی میرے چینل اللہ حافظ